سلام علیکم جب بھی کرمنل ٹرائل جو ہے ایک دفعہ انیشیٹ ہو جاتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انیشیٹ کب ہوتا ہے اور جب ٹرائل کمنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹرائل نے رکنا تب ہی ہے جب تک اس کا حتمی ڈیسیزن نہیں ہوگا اور وہ سارا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کن کن مراحل سے گزر کے اس کا ڈیسیزن جو ہے ایدر وے ان شیپ آف ایکوٹل اور کنوکشن اس کا ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ چارج کے دوران کے بعد دیکھ چکے کہ کئی سٹیجز ایسی ہیں جہاں پہ کورٹ کو پریویس سینکشن کی اگر ضرورت پڑ جائے کسی چارج کے متعلق یا کورٹ اگر اس کو ٹرائل کو وہ ڈینوو کرتی ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان پروسیڈنگز کو وہ از خود سٹے کر سکتی ہیں ویسے تو جو سٹے ہے وہ ہمیشہ اپلیٹ کورٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے کسی بھی لور کورٹ کی پروسیڈنگز کو لیکن یہ وہ جو سیکشن تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ کورٹ اپنی پروسیڈنگز کو خود بھی سٹاپ کر کے سٹے کر کے تو سبسیکوینٹلی اس کو ریزیوم کر سکتی ہے اسی طرح کی ایک سیکشن جو ہے وہ ٹو فورٹی نائن سی آر پی سی بھی قانون کے اندر موجود ہے جس کے اندر ٹرائل جب سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو کسی بھی ریزنز کے اوپر جو میجسٹیٹ فرس کلاس ہیں یا کوئی اور میجسٹیٹ جو کہ سپیسیفکلی امپاورڈ بائی سی سیشن جائے صاحب ہوں جو کہ اب اگزیسٹ نہیں کرتے سیرف میجسٹیٹ فرس کلاس یا میجسٹیٹ سیکشن تھرٹی ہی اگزیسٹ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ ریزنز ریکارڈ کر کے پروسیڈنگز کو کسی بھی سٹیج پہ سٹاپ کر سکتے ہیں اور یہ جو پروسیڈنگز سٹاپ ہوں گی یہ نہ ایکویٹل ہوگی نہ کنوکشن ہوگی بلکہ پروسیڈنگز کے سٹاپ کرنے کی ریزنز تحریر کی جائیں گی اور اس کے بعد اگر ایکیوز جو ہے وہ انکسٹڈی ہے تو کوٹ اس کو ریزنز لکھنے کے بعد اس کو فاردی ٹائم بینگ ریلیز بھی کر دے گی اب آپ میں سے جو لوگ پریکٹسنگ لائر ہیں انہوں نے یہ بات اکثر دیکھی ہوگی کہ جو ٹو فورٹی نائن سی آر پی سی کے تحت پروسیڈنگز سٹاپ کی جاتی ہیں اس کے اندر موسٹ آف دی ٹائم نائنٹی نائن پرسنٹ ریزن یہ ہوتی ہے کہ شہادت استغاثہ طلب کرنے کے باوجود حاضر نہیں آئی اس وجہ سے پروسیڈنگز فور دا ٹائم بینگ سٹاپ کی جاتی ہیں جب تک کمپلیٹ پروسیکوشن ایویڈنس جو ہے وہ کوٹ میں پیش نہیں کی جاتی یہ ہے آپ کا ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ لیکن اگر ٹو فورٹی نائن کی سپیرٹ کو سمجھا جائے تو یہ شاید آرڈر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹرائل فیس کون کر رہا ہے فیس کر رہا ہے ایکیوزڈ اور جس وقت بھی کوئی ایکیوز ٹرائل فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس افینس کی جو اگنی ہے اس ٹرائل کی جو اگنی ہے پریشانی ہے کسی کے اوپر ویسے عام زندگی میں بھی الزام لگ جائے کہ تم نے یہ بات کی ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں ویسی خراب ہو جاتی ہیں اس الزام کی وجہ سے تو یہاں پر تو ایک جرم آپ نے کسی کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس جرم کے لگانے کی وجہ سے اس بندے کی یہ اگنی ہے کہ کہیں مجھے اس میں سزا نہ ہو جائے یا اگر سزا نہیں بھی ہونی تو اس کو کم سے کم یہ جلدی تو ہوگی کہ میں بے گناہ ہوں تو مجھے جلدی جلدی بائزت اس میں سے بری ہو جانا چاہیے لہٰذا اگر پروسیکیوشن ایویڈنس نہیں آ رہی تو اس کے اندر ایکیوزڈ کا کیا قصور ہے تو کیا واقعی اس صورتحال کے اندر ٹو فورٹی نائن سی آر پی سی کو انبوک کر کے پروسیڈنگ سٹاپ کر دینی چاہیے کہ شادت اس تغاثہ نہیں آ رہی تو میری ذاتی اپینین میں ٹو فورٹی نائن سی آر پی سی کا یہ سپیرٹ بالکل نہیں ہے اور اس کے اندر صرف پروسیکیوشن کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پروسیڈنگ سٹاپ نہیں کرنی چاہیے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسے کوئی سرکمسٹانسز اور بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پروسیڈنگ سٹاپ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے اور کیا ان گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ سٹاپ کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس میں یہ بات دیکھ لی کہ لیجسلیچر کیا کہہ رہا ہے جس کو ہم لوگ ڈیلی لیگل لینگویج کے اندر سائنہ ڈائی ایڈجن بھی بولتے ہیں کہ جب تک دوبارہ حکم نہیں دیا جاتا تب تک یہ ایڈجن رہیں گی پروسیڈنگ سٹاپ کر سکتی ہے عدالت اور صرف انہی صورتحال کے اندر کرنی چاہیے اگر ایک ہی سبجیکٹ کے متعلق سیول اور کرمنل لیٹیگیشن چل رہی ہے فار اگزیمپل فورجری کا کیس ہے تو اب آپ میں سے زیادہ لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ جس وقت بھی کوئی رائٹ انوالو ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی ایسی لائیبلیٹی انوالو ہوتی ہے جس کی ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ ہونا ضروری ہو تو سیول کورٹ سے بڑی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی سیول کورٹ کو کورٹ آف الٹیمیٹ جیوریسٹکشن بھی صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیول کورٹ رائٹس ڈیٹرمن کرتی ہے عربوں کھربوں کی پروپرٹیوں کے رائٹس ڈیٹرمن کرتی ہے اگر وہ سیول جاج کلاس ون ہوگی تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو سیول جاج کلاس ون کے پاس جو بھی کیس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پروپرٹی کی ویلیو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ پچاس لاکھ سے تو زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے جب پچاس لاکھ سے زیادہ ہوگی کسی کی ویلیو اور سیول جاج کلاس ون اس کی سماعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی آگے بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے لہٰذا سیول کورٹ کو اسی وجہ سے کورٹ آف ایلٹی میلٹ جیوری سیکشن کہا جاتا ہے کیونکہ سیول کورٹ نے ہر رائٹ ڈیٹرمن کر دینا ہوتا ہے اور جب وہ رائٹ ڈیٹرمن کر دیتی ہے تو اس صورت کے اندر اگر وہ آرڈر یا جاجمنٹ آگے سیل نہیں ہوتی یا ایپلیٹ کورٹ سیول اس کو سیٹسائیڈ نہیں کرتی تو وہ ونس فار آل ٹائم جو ہے وہ اس کا رائٹ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک سیٹویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ایک ہی سبجیکٹ میٹر کے متعلق دو پیرلل پروسیڈنگز جارہی ہیں اور وہاں پہ کرمنل کورٹ یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر یہ میرے پاس فورجری کا کیس ہے لیکن سیم ڈاکومنٹ سیول کورٹ کے پاس بھی چیلنج ہوا ہوا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ سیول کورٹ کی پروسیڈنگز کو پہلے دیکھ لیا جائے کہ کیا سیول کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جب سیول کورٹ نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے اس ڈاکومنٹ کی ویلیڈیٹی کے متعلق تو جو سیول کورٹ کا ڈسیجن ہوگا وہ ہی حتمی ڈسیجن ہے اس ڈاکومنٹ کی الٹیمیٹ فیٹ کے متعلق سو دس کود بھی دی وان ریزن کہ آپ سیول کورٹ اور کرمنل کورٹ کی پروسیڈنگز میں سیول کورٹ کی پروسیڈنگز کا انتظار کر لیں دوسری سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ پروسیڈنگز ویٹنس آویلیبل ہیں اور آویلیبل ہونے کے باوجود ان کی اٹینڈنس پریکیور فور دا ٹائم بینگ نہیں کی جا سکتی جیسا کہ آپ لوگ کئی سرکمسٹانسز دیکھ لیں آپ کو کیو ایس او میں آرٹیکل فورٹی سکس کے اندر کئی چیزیں ایسی مل جائیں گی ایک بندہ ہے وہ آج کل جیسے کرونا ہے ایک بندہ ہے وہ مستغیث ہے یا گواہ ہے یا مضروب ہے وہ فرض کریں چلا گیا ہے فلائٹ اپریشن بند ہو گیا ہے اور اس کا پاکستان کے اندر آنا یا اس کوٹ کے اندر پونچنا کسی بھی کمپیلنگ ریزن کی وجہ سے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ کوٹ کہے کہ چونکہ اس کی سٹرانگ ریزنز ہیں نا پیش ہونے کی لہٰذا جب تک وہ نہیں آتا ان ریزنز کی وجہ سے تب تک ہم لوگ اس کا انتظار کر لیتے ہیں اگر کوئی شخص ہے وہ گواہ ہے اور اس کو ایسی کوئی ایکیوٹ سکھنس ہے ڈزیز ہے جس کی وجہ سے فور دا ٹائم بینگ وہ بندہ موو نہیں کر سکتا وہ کراوس اگزامینیشن نہیں فیس کر سکتا یا کوئی ایسا میٹیریل ویٹنس ہے جس کو پراسیکیوشن لازمی پیش کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کسی ایسی ریزن کی وجہ سے عدالت میں نہیں آ سکتا جس کود بھی ان ایدر ریزن کہ کوٹ اس کے ریکاور ہونے کا انتظار کر سکتی ہے یا ایسی کوئی اور بات جس میں اگر کسی بندے نے لور کوٹ کا کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کی ہے اور کوئی میٹیریل کوئیسن انوالو ہے کریمنل کیس کا اور اس کے لیے کوٹ سمجھتی ہے کہ جب تک ایپلیٹ کوٹ اس پرٹیکلر پوائنٹ کی اوپر کوئی دسیجن نہیں کرتی تب تک ٹرائل فردر چلانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے لیکن ان ساری ریزنز کے علاوہ اگر کوٹ پروسیس ایشو کرتی ہے جس طرح میں نے آپ کو سکسٹی ایٹ سے انورڈ بتایا کہ سمن برنٹ جو ہیں وہ صرف ملزم کے لیے نہیں ہوتے ہر اس گواہ کے لیے بھی ہوتے ہیں جس کو عدالت نے ریکارڈ کرنا ہے اور جس ترتیب سے جو ہے وہ میجسٹیریل کوٹ کے اندر گواہان پیش ہوتے ہیں اس ترتیب کے مطابق ظاہر ہے سب سے پہلے کمپلیننٹ آئے گا اور کمپلیننٹ آکے دوسرے گواہان کو پیش کرے گا اگر تو ڈریکٹ ایویٹنس ہی ریکارڈ نہیں ہوتی تو اس صورت میں باقی سرکمسٹانچل ایویٹنس ان شیپ آف انویسٹیگیشن اوفیسر یا میڈیکل اوفیسر وہ تحریر کر بھی لی جائے تو جب تک ڈریکٹ ایویٹنس نہیں ریکارڈ ہوگی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے کمپلیننٹ اور پرائیویٹ ویٹنسز جو کہ ڈریکٹ ایویٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ان کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوٹ مسلسل ان کا پروسیس ایشو کر رہی ہے اور اس پروسیس ایشو ہونے پہ ان کی تعمیل بھی ہو رہی ہے وہ لوگ جو ہیں ایوائیڈ کر رہے ہیں اس سرویس کو یا وہ گھر کے اندر ان کے جو ہے وہ میل میمبرز کو اس کی تعمیل ہو جاتی ہے بار بار لیکن جس وقت نون بیلیبل برنٹ ایشو ہوتا ہے تو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ گھر نہیں ہے لیکن فلانے کو ان فارم کر دیا گیا وہ کل پیش ہو جائیں گے یا پرسو پیش ہو جائیں گے اگر اس طرح کی انٹینشنل ایوائیڈنس آف دی پروسیس آف دی کورٹ ہو تو اس صورت میں پروسیکیوشن کو اکاموڈیٹ کرنا is not in the spirit of two forty nine کہ آپ اس صورت کے اندر two forty nine جو ہے اس کو ان بوک نہیں کر سکتے تو یہ میرے نزدیک جو ہے two forty nine کی جو ہے ایکچول سپیرٹ ہے لیکن آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا اس کی ریزنس بھی بتائیں لیکن اکیڈیمک پوائنٹ او ویو سے یہ سفیشنٹ ہے کہ ایک کریمنل کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی کمپیلنگ ریزن پہ کوئی بھی چلتا ہوا ٹرائل کسی بھی سٹیج پہ سٹاپ کر سکتی ہے اور اگر ایکیوز بیل پہ ہوں گے تو اس صورت میں تو ویسے ہی شورٹیز کے ساتھ ان کو پابند کیا ہوگا کہ جب دوبارہ بلائے گی کوٹ تو آپ آجیں لیکن اگر کوٹ اگر ایکیوز جو ہے وہ انکسٹڈی ہے تو اس صورت کے اندر اس کو یا جاگو